ہیلو دوستوں تو کیسے آپ سبھی آئے ہو آپ سبھی اچھے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ایک نیا بلوگ اور آج ہم لوگ جانے والے ہیں کانپور کے کانچ مندر تو دوستوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے چلتے ہیں کانپور کے کانچ مندر دوستوں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے مندر کا مین گیٹ یہی سے ہمیں جانا ہوگا مندر کے اندر تو اب میں دکھانے والا ہوں مندر کے اندر کیا کیا ہے وہ مندر کیسا بنا ہوا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ مندر کے اندر تو فائنلی ہم آ چکے ہیں مندر کے اندر تو اب میں دکھانے والا ہوں کانچ والے مندر میں کون سے بھگوان ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو پر اور چلتے ہیں مندر کے اندر آپ لوگ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مندل کانچ کا مندل جو کی کانپور میں ہے دیکھ سکتے ہیں رام نارائن باجار میں کملا ٹاور کے پاس میں ہے دوستوں دلتے ہیں مندل کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پیچھے تو چلیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دوستوں کانچ والا مندل آپ ہمارے ویڈیو مندل سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے پیچھے کتنا بنا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا کتنا دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور مندل کا جو نرمال ہے وہ رگنات پرشاد بنداری نے کول کرتا ہے بڑے بڑے وزار مندل دیکھ سکتے ہیں دوستو سیمیت کانچ کے ٹکڑے اور مندل میں جو آپ لوگ کانچ دیکھ سکتے ہیں لگا ہوا ہے جو یہ ٹوٹے ہوئے کانچ بنائے گئے ہیں دوستو آپ لوگ جب اس مندل کے اندر جائیں گے تو آپ لوگوں کو دکھائے پڑے گا کہ بہت ہی کانچ کے سندر سندر ڈیجائن بنی ہوئے ہیں دوستو اور یہاں پہ بتاتے ہیں دوستو کہ یہاں پہ سام کو پوجہ آرچنا اور بھجن کیرتن بھی آئیوجن کیا جاتا ہے آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سندر جو نجا رہا ہے مندل کا وہ لگ رہا ہے یہ دیکھئے آپ ہمارے سامنے یہ ہے دوستو مندل کا اور اندر کا درش آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے دوستو کہ جو سجاوٹ کی گئی ہے پوری کانچ کے ٹکڑوں سے کی گئی ہے دوستو بتاتے ہیں دوستو یہاں پہ جمین پر بھی کانچ کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے پر کچھ کاران بس یہاں کے جو دوستو اب آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سپار سنات جی اور یہاں پہ اور بھی مندل ہے دوستو ان کے بھی درشن میں گھراؤں گا آپ کو تو یہ ہے سپار سنات سری شپار سنات بھگوان تو دوستو یہاں پہ آپ آئیے اپنے پوری فیملی کے ساتھ میں بہت ہی اچھا درش دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ اور سام کے وقت بہت ہی سندر نہ جا رہا دیکھنے کو ملتا ہے یہ رہا نیچے جانے کا راستہ جو کی تیکھانہ ہے دوستو یہ سال میں ایک بار ہی کھلتا ہے نیچے کا دروازہ اور آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ میں تیرتکر ہے اور دوستو آپ ہمارے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سونے کی پرت چڑھائی گئی ہے چھت پہ دوستو تو ابھی یہاں پہ اندھیلہ ہے کچھ تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا ہوں ابھی آنگے دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا ہی اندھیلہ ہے یہاں پہ جب بہت اچھا کارکرم ہوتا ہے تب ہی یہاں کی لائٹیں جلائی جاتی ہیں آنتہ یہاں پہ لائٹ نہیں جلائی جاتی ہے دوستو تو آپ لوگ اگر ایسے ہی دن میں جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اندھیلہ دکھائی دکھائی دے گا اور آپ سامنے ہمارے دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو میں دکھا پا رہا ہوں یہ دوستو پورا جو نگر ہے اس کی سینڈلی بنی ہوئی ہے ہمارے سامنے تو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں پورا ہی کانس سے ہی بنا ہوا ہے ان آپ لوگوں کو کوئی بھی چیچ سے نہیں دکھائی بڑھے گی فریادہ فریادہ اب یہ جو آر کرتا یہ تو انہوں نے ابھی بتایا ہوا ہے اب تین طریق سے اس مندر میں پروگرام ہونے والے ہیں جو آپ لوگ آئی ہیں کبھی مجھا آنے والا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ درشن کر کے دوستوں یہ فتمبر اور دیگانبر جنہ دھرم کا مندیر ہے دوستے کیونکہ کانچ ہمدر کے نام سے کانکور میں پر شد ہے بہت سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں گھومنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ چھت ہے وہ سونوے کی مڑھائی گئی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اوپر دیکھیں آپ لوگ وہ پوری سونے کی ہے تو بتاتے ہیں یہاں پہ دوستوں کہ یہ جو پندیر ہے صبح صبح 11 بجے کھلتا ہے ایک گھنٹے کے لیے صبح کھلتا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے سام کو کھلتا ہے تو دوستوں سام کو آپ ساڑھے چار بجے سے اور پانچ بجے تک کھلتا ہے اور صبح بتا رہے تھے دوستوں صبح 11 بجے سے ایک بجے تک تو آپ لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ تو آپ لوگوں کو میں پتہ بتا دوں گا میں اپنے ڈسکرسپن کے لنکھ بڑھا دوں گا یہاں کا پتہ تو آپ لوگ آ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ہے بڑا ہی عدبت نجا رہا ہے آنچ مندر کا یہاں پہ بتاتے ہیں دوستوں کہ پہلے پرس پہ بھی آنچ لگا ہوا گرتا تھا تو ابھی ہٹا دیا گیا ہے ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پتھر لگا ہوا ہے یہاں پہ اور دیوالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں بوری طریقے سے بھی بھی کانچ ہی ہے باقی جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو آپ لوگوں کو بہت شنگا نہ جانا دیکھنے پہ ملتا ہے اور میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں دوستوں اگر آپ لوگوں نے ہمارے پیج بک پیج پہ بھی فالو نہیں کیا ہے تو ہمیں جلدی سے جلدی وہاں پہ فالو کر لیں اس کا یہ لنگ ہوگا آپ کو ڈسکیچمنٹ میں مل جائے گا دوستوں اور ہمیں انٹرگرام پہ بھی فالو کردکتے ہیں دوستوں تو وہاں پہ سب سے پہلے یہ اپ ڈیٹ آ جاتی ہے کہ ہم لوگ کہاں جانے والے ہیں آج تو آپ لوگ جلدی سے جلدی جار کے آپ ہمارے پیج بک پیج اور انٹرگرام پیچ پہ ویڈٹ کر لیں اور اس کو پالو بھی کر لیں چلیے موسیقی